اور ہم نے یہ کام کیا دوسری چیز بلاول صاحب نے کہا کہ میں تیس لاکھ گھر بناوں گا آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کہتے تھے پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکریاں کس طرح بنیں گی کبھی انہوں نے بات نہیں کی اور آپ نے دیکھا کہ حکومت جب ان کی چار سال رہی وہ کہیں چیز ہوتے ہوئے نظر نہیں ہے ان کے ترجمان آگے کہتے تھے ہاں ہم نے کہا تھا اتنے گھر بنائیں گے پاکستان میں میں اتنے گھر بنے تو ہے نا یعنی کہ میں جو اپنا گھر بنا رہا ہوں اس کا کریٹ بھی وہ لے رہے ہیں جو آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں اس کا کریٹ بھی وہ لے رہے ہیں تو بلاول صاحب نے کہا کہ میں تیس لاکھ گھر بناوں گا اور ہماری کریڈبلیٹی اس بیس پر آتی ہے کہ جو حالیہ سہلاب میں سندھ کے حضلہ میں تباہ کاری ہوئی اس تباہ کاری کے نتیجے میں ہماری حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کی معاونت کریں گے لوگوں کی مدد کریں گے اکیس لاکھ گھر بنانے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اگر آپ جائیں سندھ کے مختلف عضلہ میں آپ کو وہ گھر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سندھ پیپلز ہاؤزنگ کمپنی کے ذریعے پیسے ان کو دیے جارے ہیں لوگوں کو یہ نہیں کہ ہم خود گھر بنا کے دے رہے ہیں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں مالی معاونت فرام کر رہے ہیں تاکہ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی ضروریات کے مطابق اپنے گھر بنا سکیں یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کلائمیٹ ریزلینس کے حوالے سے اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں گرین ایکانومی کو فروغ دوں گا اگر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاری کو کسان کو تین سو یونٹ بجلی موف دوں گا اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیلاب ہوا تو بلاول صاحب نے بین الاقوامی سطح پر اس بات کو شوکیس کیا کہ سنتیں آپ کی چلتی ہیں اور گلوبل وارمنگ کے کلائمیٹ چینج کے اثرات ہمیں پاکستان میں فیل ہو رہے ہیں پہلی بار ایسا ہوا کہ پاکستان کے اس میند کش عوام کا تذکرہ کاب ٹوئنٹی سیون میں جو یورپ میں ہوئی اس میں تذکرہ ہوا اقوام متحدہ کے فورم کو بلاول صاحب نے استعمال کیا اور پہلی بار آپ تمام دوستوں نے دیکھا کہ تمام انٹرنیشنل کومیٹی آف نیشنز نے یہ کہا کہ ہم لاؤس انڈ ڈیمیج فنڈ بنائیں گے کلائمیٹ ریزلینس کے حوالے سے بلاول صاحب نے اس پوائنٹ کو آرگیو کیا لوگوں کے سامنے آجیٹیٹ کیا کہ آپ کی ترقی ہو رہی ہے میرے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے آپ کا سندکار فلرش کر رہا ہے میرا ہاری میرا کسان میرا مزدور پریشان ہے اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے نتیجہ ہوا وہ فنڈ قائم ہوا پیسے منتقل ہونا شروع ہے اور یہ پوٹینشل ہے ہمارے پاس کہ ہم اس فنڈ کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں جو جو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں ہاری کو کسان کو اتنے یونٹ بجلی موف دوں گا اس کا بھی بیگراؤنڈ ہے یہ کوئی ہوا میں تیر نہیں چلایا ہم نے یہ سب سے پہلا اس کا ایکزامپل آپ کو پاکستان میں نظر آتا ہے جب اسلام کوٹ تالکے میں جو کہ تھر پارکر کا تالکہ ہے جہاں پہ تھر کول پروجیکٹ بی بی شہید نے انویجن کیا تھا اور آسی ولی زرداری صاحب نے اس کو ایکزیکیوٹ کیا جب اس کا پہلا پاور پروجیکٹ تکمیل ہوا تو ہماری سندھ حکومت کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام کوٹ تالکے میں ہر شہری کو سو یونٹ موف بجلی فرام کی جائے گی اور ہم نے وہ کر کے دکھایا ہم نے بتایا کہ کوئلہ تھر کی عوام کا ہے یہ آپ کی میراس ہے آپ کی چیز ہے اس کے فوائد آپ کو ملنے چاہیے تو بلاول صاحب نے ماضی میں اپنی کاوش سے اپنی حکمت عملی سے اپنے منشور سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر وہ اعلان کرتے کہ اتنے یونٹ بجلی مفت ملے گی تو ہاں ہم نے تھر پارکر میں یہ چیز کر کے دکھائی اور اب بلاول صاحب کہتے کہ یہ چیز میں انشاءاللہ اقتدار ملا تو ہر جگہ کرنا چاہوں گا کیسے کہ تھر میں ہم نے کوئلے کے ذریعے بجلی بنائی تو ہم باقی ازلا میں ونڈ اور سولر کے ذریعے بجلی پیدا کریں گے ہر ڈسٹرٹ کے اندر اپنا سولر کا پاور پروجیکٹ لگے گا اور اس پاور پروجیکٹ کے ذریعے وہاں کے لوگل لوگل کسانوں کو ہم ریلیف پروائیڈ کریں گے بلاول صاحب کا وہ اعلان ہے ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کراچی شہر میں آپ دیکھ سکتے کڈمی ہل جائیں گے تو پہلا مینسپل پارک مینسپل سولر پارک آپ کی بلدیا عظمہ کراچی نے اسٹیبلش کر دیا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ سو کلو وارٹ کا پہلا منصوبہ ہم نے کنسیف کیا ان وزیج کیا اور اس وقت آپ جا کے وہاں دیکھیں گے تو صرف آپ کو سبزہ ہریالی نظر نہیں آئے گی آپ کو وہ سولر پینلز نظر آئیں گے جو کہ ہم نے لگا دیے اور اسی لئے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جب میر ہمارا ہوگا وزیر آلہ ہمارا ہوگا وزیر آزم ہمارا ہوگا تو تینوں tiers of government جو ہے نا الزام تراشی نہیں کریں گی تینوں tiers of government مل کر ایک دوسرے کو compliment کریں گی اور compliment کرتے ہوئے مسائل کا حل تلاش کر کے لوگوں کو relief provide کریں گی اسی طریقے سے مزدور کارڈ ہو گیا کسان کارڈ ہو گیا غریب آدمی کو relief دینے کے لئے بے نظیر income support program ہو گیا کسی نے پرویز مشرف صاحب کے دور میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کا منصوبہ پاکستان میں start کیا جا سکتا ہے جب ہم نے پہلی بار قانون سازی کی تھی وفاق میں اس حوالے سے تو لوگوں نے بڑا ڈاؤٹ کیا تھا بڑا question کیا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے نہ صرف قانون سازی کی بلکہ اس قانون سازی کے ذریعے social protection کا ایک ایسا transparent شفاف نظام بنایا جس سے آپ لوگوں کو غریب سے غریب طبقے کو targeted subsidy دینے میں کامیاب ہوئے نتیجہ یہ ہے وہ targeted subsidy کے ذریعے آپ نے لوگوں کو مالکانہ حقوق زمین کے بھی دیے خواتین کے ذریعے لینڈلیس حریز کو جب خواتین کو آصف زرداری صاحب نے مالکانہ حقوق منتقل کیے ان کے بچوں کو ہنر سکھانے کے لیے فیسیلٹیز پروائیڈ کی گئیں ابھی حال یہ ہے سیلاب کے دنوں میں اگین بیندیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے targeted subsidy بلاول صاحب کے ویجن کے مطابق اس غریب سے غریب طبقے کو دی گئی اور اب ارادہ یہ ہے کہ social protection کی نظام کو مزید مزید بڑھایا جائے گا پھیلائے جائے گا تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پروائیڈ کی جا سکے روزگار create کرنے کے لیے بلاول صاحب نے اعلان کیا کہ میں youth centers establish کروں گا کہ اپنے بچے بچیوں کو ہنر سکھائیں گے اپنے پارکز پلے گراؤنڈ میں urban centers میں rural centers میں جو open spaces ہیں وہ صرف کھیل کا امیدان نہیں ہوگا وہاں پہ کوئی نہ کوئی youth center ہوگا جو کہ کوئی نہ کوئی ہنر آپ کے بچے بچیوں کو سیکھا ہے چاہے وہ ہینڈی کرافٹ سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ زراعت سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ آئیٹی سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ کسی سنت سے ریلیٹڈ ہو تو یہ تمام چیزیں جو بلاول صاحب نے آپ کو بتائیں اگر لوگوں کی انکم میں اضافہ ہوگا لوگوں کو ہنر سکھا کے ان کے لیے اور مواقع کریٹ کیے جائیں گے تو روٹی کپڑا مکان کا جو مقصد ہے منشور ہے اس کے اوپر عمل پہ رہا ہو سکتے ہیں اگر تیس لاکھ گھروں کو بنایا جائے گا جس طرح اکیس لاکھ گھر ابھی ہم بنا رہے ہیں تو وہ جو منشور تھا بھٹو شہید کا روٹی کپڑا اور مکان کا اس کو مکمل کیا جائے گا اور ان تمام چیزوں کو مزید کہ کیسے کیا جائے گا جہاں میں نے آپ کو اور چیزیں بتائیں میں ایک اور آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں کہ کیا پلان ہے کس طریقے سے تمام چیزیں کی جائیں گی یہ ملک اشرافیہ کا ہے اور یہی پیپلز پارٹی سے گلا ہے اس اشرافیہ کا کہ غریب آدمی مزدور محنت کش ہاری کسان عورت وہ پیپلز پارٹی کے کانسپٹ کے ساتھ منشور کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے کیوں کیونکہ پیپلز پارٹی اس کی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی نے اپنا ہوم ورک کیا ہے ہر سال پندرہ سو ارب روپے سب سٹی کی مد میں اشرافیہ کو دیے جاتے ہیں پندرہ سو ارب روپے سب سٹی ملنی چاہیے لیکن ٹارگیٹڈ ہو غریب آدمی کو ملے متوسط طبقے کے آدمی کو ملے اس سیلریٹ کلاس کے آدمی کو ملے نہ کہ صرف سنتکار کو ملے یہ ملک صرف اشرافیہ کا نہیں ہے اس پچیس کروڑ عوام میں اشرافیہ شاید پوائنٹ ون پرسنٹ ہوگی نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ عوام جو ہے وہ مشکلات میں ہے تکالیف ہیں اس کو تو کیوں نہ سب سٹی ٹارگیٹڈ ہو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹارگیٹڈ سب سٹی کی اوپر فوکس کروں گا اور یہ جو پندرہ سو ارب روپے سے دے دیے جاتے ہیں ایک اشاریہ پانچ کھرب روپے ایسی دے دیے جاتے ہیں جس سے کسی غریب کا سکول بن سکتا ہے غریب علاقے میں ہیلتھ کی فسلٹیز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کسی غریب کے بچے کو سکولرشپ دی جا سکتی ہے کہ وہ عالی تعلیم حاصل کرے وہ بھی ڈاکٹر بنے انجنئر بنے ٹیکنالوجی کا استعمال کرے ایسے پیپلز پارٹی وہ چیز کرے گا دوسری چیز ابھی اٹھاروی آئینی ترمیم کے بعد بہت سارے ایسے ایشوز ہیں سبجٹس ہیں جو کہ آئین میں اب وفاق کے پاس نہیں ہے ہم نے بجٹ کا متعلق کیا تو پتہ چلتے ہیں تین سو اٹھائیس ارب روپے یہ میں آپ کو ایکزیکٹ نمبر دے رہا ہوں 328 بلین روپیز تین سو اٹھائیس ارب روپے آپ ان ڈیوالٹ سبجٹس کے اوپر وفاق کے ذریعے خرچ کر رہے ہیں اگر وفاق میں وہ چیز نہ ہو وہ سطرہ منسٹریز نہ ہو اور وہ صوبہ اس کے اوپر کام کرے تو آپ وہ 328 ارب روپے بچا سکتے ہیں ان 328 ارب روپے سے آپ محنت کش طبقے کی خدمت کر سکتے ہیں مزدور طبقے کی خدمت کر سکتے ہیں کسان طبقے کی خدمت کر سکتے ہیں غریب متوسط طبقے کی خدمت کر سکتے ہیں یہ وہ طریقہ کار ہے یہ وہ ویجن ہے جو آگے کی بات کرتا ہے کہ کیسے آپ مسائل کو حل کریں گے آخری چیز دیکھیں پچھلے 20 سال میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوا آپ کے ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا لیکن جو عامدنی ہے نا اس میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوا یہ جو میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ بتایا تھا سیلریٹ کلاس کے لیے کی تنخہ ڈبل کی جائے گی ٹارگٹ کیا ہے کہ اس کے اخراجات تو بڑھیں لیکن عامدنی اس کی آگے نہیں بڑھے اس کی عامدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا اور اس کی وجہ سے ڈیٹ لائیبلیٹی مقروض انسان بھی ہو جاتے اور جس طرح پاکستان ہے پاکستان بھی مقروض ہو گیا تو اس کا حل یہ کہ آپ کو اپنی عامدنی میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کی عامدنی کا جو بنیادی پلر ہے وہ آپ کا ایف بی آر ہے ایف بی آر کے اندر ریفارمز لانے کے ضرورت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اخراجات ٹرپل کوڈرپل ہو جائیں لیکن جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ڈبل بھی نہ ہو پائے اس کے اندر اتنی چوری ہو پلفریج ہو لیکج ہو کہیں ایڈورٹنٹلی ہوتی ہے کہیں ان ایڈورٹنٹلی ہوتی ہے بٹ باہر کیف ایف بی آر اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پایا کام نہیں کر پایا جس کی میں آپ کو مثال دوں گا سیلز ٹیکس آن سرویسز کی کہ یہ سیلز ٹیکس آن سرویسز صوبائی سبجٹ تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک آرڈننس کے ذریعے ایف بی آر اس ٹیکس کے اوپر قابض ہو گئی اور ٹیکس وہ اکھٹا کرتی تھی جب اٹھاری میں آئینی ترمیم ہوئی تو اس معاملے کو واضح کیا گیا اس معاملے کو کلیر کر دیا گیا کہ سیلز ٹیکس آن سرویسز اب وفاک اکھٹا نہیں کرے گا وہ صوبے اکھٹا کریں گے یعنی کہ صوبائی سندھ نہیں سندھ بھی کرے گا پنجاب بھی کرے گا بلوچستان بھی کرے گا خیبر پختونخواہ بھی کرے گا دو ہزار دس میں یہ چیز ہوئی اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب یہ چیز صوبائی سندھ منتقل ہوئی ہر صوبے میں ہوئی لیکن میں اپنے صوبے کے حوالے سے بات کروں گا جب دو ہزار دس گیارہ کے فائنانشل یہ ہمیں منتقل ہوئی تو سال آخری سال جب وفاق نے ایف بی آر نے ٹیکس اکھٹا کیا تھا تو اس نے پورے سال میں سولہ عرب روپے اکھٹا کیا تھے دو ہزار دس گیارہ میں کتنے سولہ عرب روپے سکسٹین بلین روپیز جب وہ منتقل ہوا صوبائی حکومتوں کو تو ہم نے اپنی قانون سازی کی دو ہزار گیارہ میں اور ہم نے سندھ ریونیو بورڈ تخلیق کیا اور پہلے سال وہ جو سولہ عرب روپے ہمیں اکھٹا کر کے وفاق دیتا تھا اس اماؤنٹ کو بڑھا کے ہم پچیس عرب روپے پہ لے گئے ٹوئنٹی فائیو بلین یعنی کہ ستر فیصد آپ کی انکم میں اضافہ ہوا وہ سولہ عرب جو اسلام آباد سے اکھٹا کیا جا رہا تھا اسلام آباد کے بابو اکھٹا کر رہے تھے ایف بی آر والے اکھٹا کر رہے تھے اس کو ایک نئے ادارے نے صوبائی حکومت کی سطح پر چلنے والے ادارے نے سولہ عرب کو پچیس عرب کر دیا اور آج میں فخری آپ کو کہتا ہوں کہ گیارہ سال گزر جانے کے بعد جب تیز جون کے نمبر آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ ٹیک جو کہ وفاق سولہ عرب روپے اکھٹا کر رہا تھا وہ ٹیکس بڑھ کے ایک سو اسی عرب روپے پہ آگئے ہیں ایک سو اسی عرب روپے یعنی کہ بارہ سو فیصد آپ نے اپنی انکم میں اضافہ کیا بارہ سو فیصد گیارہ سالوں میں اور اگر آپ انیس سو نینیانوے دو ہزار دو ہزار ایک دو ہزار دو ہزار دو کے ٹیکس فگر اٹھا لیں تو ٹوٹل حجم جو ایف بی آر اکھٹا کر رہی تھی آج اس حجم کو شاید ڈبل نہیں کر پائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ریلیو دینے کے لیے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم ایف بی آر میں ریفارمز لے کر آئیں گے تاکہ اس کی انکم کو آمدنی میں اضافہ کیا جا سکے جو ٹیکس کلیکشن کے لوپ ہولز ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے اور تمام صوبوں میں کنسنسز بیل کر کے وفاق میں کنسنسز بیل کر کے جس طرح سیلس ٹیکس ون سرویسز ہم اکھٹا کر رہے ہم چاہیں گے سیلس ٹیکس ون گوڈز بھی صوبہ اکھٹا کریں تاکہ ریاست کے پاس آمدنی میں اضافہ ہو سکے اور ریاست کے پاس اتنے پیسے ہو کہ وہ عوام کو ریلیو دینے کے لیے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کر سکے یہ تمام چیزیں جب ہوں گی اس کی دو بوٹم لائن میں دینا چاہوں گا بھوک مٹانا چاہیں گے نو ہنگر ان پاکستان اور ہیلتھ کیر بلاول شاہب پاکستان بھر کا دورہ کر رہے ہیں چترال جائیں دیر جائیں اسلام آباد جائیں مظفر آباد جائیں کوئٹا جائیں ہر جگہ جنہ اسپتال کے سائیبر نائف پروگرام کی بات کی جاتی ہے ہر جگہ این آئی سی وی ڈی کی کی بات کی جاتی ہے ہر جگہ گمبٹ کی بات کی جاتی ہے ہر جگہ ایسا یو ٹی کی بات کی جاتی ہے یہ وہ ادارے ہیں اگر ہم نے سیلس ٹیکس آن سرویسز اپنی آمدنی کو بہتر کیا تو ہم نے ایسے ادارے کیا ایسے اداروں کو سٹیبلش کیا ایسے اداروں کو فنڈ کیا جو کہ لوگوں کی خدمت کر سکیں بلا تفریخ خدمت کر سکیں اور انشاءاللہ جب یہ اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گا تو یہ جو منشور کے دس نکات میں نے آپ کو بتائیں یہ ہر نکتہ مسائل کی نشاندہی نہیں کر رہا یہ ہر نکتہ مسئلے کے ساتھ حل کی نشاندہی کر رہا ہے تکلیف کے ساتھ ریلیف کی نشاندہی کر رہا ہے اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ خدمت سب سے آگے بلا تفریخ خدمت میں سب سے آگے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ہم پر امید ہیں انشاءاللہ ہم پر امید ہیں انشاءاللہ کہ یہ جو خدمت کا ایجنڈہ ہے ڈیولپمنٹ کا ایجنڈہ ہے اور صرف تنقید کی بات کرنے کا ایجنڈہ نہیں ہے اس ایجنڈے کے اوپر اس منشور کے اوپر پاکستان کی عوام پیپلز پارٹی کو چوس کرے گی پیپلز پارٹی کا انتخاب کرے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیت پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی بہت شکریہ اس امید کے ساتھ آنے والا وقت ہم سب کے لئے بہتر ہو آپ دوستوں کے لئے بہتر ہو ہمارے لئے بہتر ہو اور سب ہم سب مل کر اس ملک کو قوم کی خدمت کر سکے پاکستان جندہ بار اچھا مطرم میرا میرا سوال ہے اسی اسی مرددک سوال ہے آپ نے پانی پھلوانا ہے معیشت کی بہالی کے حوالے سے سوائے اپی آر کا جو آپ نے ذکر کیا کوئی اور کوئی پروگرام پاٹی کے پورے منشور میں نظر نہیں آیا اس کے علاوہ کرپشن کے خاتمے کے لئے کیونکہ دیمت کی طرح سرکاری اداروں کو کرپشن کھا چکی ہے اس کا بھی کوئی ایسا ٹھوٹ کوئی پروگرام نظر نہیں اس حوالے سے کیا دیکھیں معیشت کے حوالے سے سب سے بڑا کام ہی ہے کہ اگر آپ سنتکار کے ساتھ بھی بیٹھیں گے تو آپ کو یہی کہے گا کہ ایف بی آر میں مسائل ہے آپ کو اپنی ایکسپورٹ پالیسی کو مونٹری پالیسی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے مونٹری پالیسی میں کہتے ہیں نا آپ شرائع سود کو کم کریں اس شرائع سود کو کم کرنے کے لئے آپ کو اپنے وسائل بڑھانے ہوں گے نا دیکھیں ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ آپ نے اپنے آمدنی میں اضافہ نہیں کیا آپ نے اپنے وسائل میں اضافہ نہیں کیا اور آپ نے لوگوں کو ریلیف دے دی یعنی کہ بجلی آپ نے سستی کر دی لیکن آمدنی آپ نے نہیں بڑھائی نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو ریلیف آپ نے دی اس کا نقصان تو ریاست کو یہ ہو رہا ہے آخر میں وہ قرضہ حکومت پاکستان کو ہی ریپے کرنا ہے تو اس لئے بہتر چیز یہ ہی ہے کہ آپ کو اپنے اداروں میں ریفارمز لانے ہوں گے اپنی آمدنی بہتر کرنی ہوگی اپنی ٹیکسیشن کی نظام کو شفاق بنانا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ پالیسی کو ٹھیک کرنا ہوگا یہ جو ایمپورٹ کے ذریعے یا جالی ایکسپورٹ کے ذریعے چیزیں خراب ہوتی ہیں انکریٹ بلنگ ہوتی ہے اس ملک کے اندر ڈالر جو پاکستان میں آنے ہوتے ہیں وہ پاکستان نہیں آتے کیوں کیونکہ سٹیٹ بینک کی شاید پالیسیز ایسی کچھ ہیں جس کی وجہ سے وہ سنتکار پیسے دبائی میں یا کسی اور ملک میں پارک کر دیتا ہے یہاں نہیں لے کے آتا آپ کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا اور اس کے لئے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہاں ہم ٹھیک کر کے دیں گے وسائل بھی بڑھیں گے سستی بجلی اس وقت کسی بھی سنت کو چلانے کے لئے ذریعے شعبے کو چلانے کے لئے بجلی سب سے اہم کمپوننٹ ہے تو یہ پیپلز پارٹی کا منشور تھا نا کہ آپ اپنے تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا کرو گے تو آپ کو سستی بجلی ملے گی آپ تھٹا جھمپیر میں جو ونڈ کوریڈور ہے وہاں پہ پنکھے لگاؤ گے اور پنکھے لگا کے سستی بجلی پیدا کرو گے تو لوگوں کو سستی بجلی ملے گی اب یہ سولر پارک کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ شمسی طوانہ یعنی کہ دھوب سے جو آپ بجلی پیدا کریں گے اس سے آپ کی بجلی سستی ہوگی بجلی قیمت کم ہوگی اس کا فائدہ آپ کے ذریع شعبے کو بھی ہوگا اور سنتی شعبے کو بھی ہوگا انشاءاللہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی واضح طور پر پچھلے پچاس سال سے کہہ رہی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور ہم ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے ہر سیاسی جماعت کو یہ قانون کے مطابق حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی اپنی کینفسنگ پاکستان بھر میں کرے اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا فلسفہ بھی اتنا کیریجمیٹک ہے اور ہماری قیادت بھی اتنی کیریجمیٹک ہے کہ جہاں جاتے ہیں بلاول صاحب وہ لوگ ان کی طرف کھچتے ہیں آتے ہیں ان کی طرف ان کی بات سنتے تو کہتے ہیں ہاں یار ہمیں ان بابوں کا کیا کرنا جو کہ صرف اسی چکر میں فسے رہتے ہیں مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں بلایا یہ نوجوان آدمی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے تو یہ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ تم لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہو اگر بھارت پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے جارہانہ بات کرتا ہے تو اس نوجوان کو دیکھتے ہیں با کہتے ہیں یہ نوجوان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ میرے ملک کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرو میرے ملک نے اس دنیا کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کسی اور نے نہیں دی اور آج بھی میری قوم یہ قربانی دے رہی ہے اور میں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وہ جو افکار ہیں وہ جو بات ہے وہ لوگوں قائل کر رہی ہے اگر بلوچستان میں جو شمولیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر کوئی مہربان ہو رہا ہے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ان تمام دوستوں سے آگے پوچھیں کہ وہ جو بلوچستان کے زیادہ تر لیڈران ہے وہ مہینے کے کتنے دن کراچی شہر میں گزارتے ہیں ان کی فیملیز کہاں رہتی ہیں ان کے بچے کہاں پڑتے ہیں وہ اپنی جوائننگ میں کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب ہم اس لیے جوائن ہو رہے ہیں کہ ہمیں جو سکھر میں آپ نے ادارے بنا کے دیئے نا ہسپتال کوئیٹا سے ہمارے مریض وہ سکھر جاتے ہیں وہ جو کراچی شہر میں آپ نے ادارے بنا بنا کے دیئے نا لازبیلا سے ہمارے لوگ آپ سے ہمارے لوگ اٹھ کے آپ کیوں کراچی کے داروں میں جاتے ہیں ہم سے وعدہ کریں بلاول صاحب آصف زرداری صاحب ہم سے وعدہ کریں کہ یہ ادارے آپ ہم کو پشن میں بھی بنا کے دیں گے گوادر میں بھی بنا کے دیں گے کوئٹا میں بھی بنا کے دیں گے ڈیرہ مراد جمالی میں بھی بنا کے دیں گے ہمارا وہ جو کام ہے نا مجھے پروپگینڈا ہوتا تھا نا کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ پروپگینڈا کوئی انڈر پاس کے ذریعے کوئی سڑک کے ذریعے کر رہا تھا جب لوگوں نے تھر کا وزٹ کیا اور تھر وزٹ کرنے کے بعد دیکھا تو ان نے کہا یا ٹی وی پہ تو چلتا تھا یا تو غربت ہے بھو کے افلاس ہے لیکن جب ہم تھر پہنچتے تو ہمیں ائرپورٹ نظر آتا ہے ہمیں بہترین سڑکیں نظر آتی ہیں ہمیں تھر کے اندر اس وقت پیاس کی مرچی کی فصل ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کیوں کیونکہ ہم نے وہاں پر تھر پارکر میں نگر پارکر میں تیس چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے آج سے تین سال قبل میں آپ کو فگر کوٹ کر کے دے رہا ہوں نگر پارکر سے تیس کروڑ روپے کی پیاس کی فصل ہوئی تھی اس سال پاکستان نے مرچی ایکسپورٹ کیے چین ہماری عمر کوٹ کی تھر پارکر کی بیلٹ اس مرچی کے لیے جانی جاتی ہے تو لوگوں نے جب رخ کیا نا ہمارا تو ان کو پتا چلا کہ سارا پروپاگینڈا ہے یہ تو ہم سے صرف ایک غلطی ہوئی ہے ایک کوتائی ہوئی ہے اور میں برملہ بار بار کہتا ہوں کیوں کہتے ہیں نیکی کر اور چھپا دو کام کرو اور اس کو شوکیس نہ کرو اگر ایک اچھا کام کرو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے تو ہم وہ جو کام کرتے رہے نا ہم دوسروں کو بتانے میں ناکام رہے ہمارے اس کام کے بیسس کے اوپر وہی صوبہ حسن جہاں پر ہماری سیٹیں دو ہزار دو میں غالباً 68 تھی وہ پچھلے الیکشن میں نینیانوے تک پہنچ گئی اور اس سال انشاءاللہ جب الیکشن ہونے جا رہا ہے فروری کا انشاءاللہ انشاءاللہ سینچری پاکستان پیپلز پارٹی کروس کرے گی صوبہ حسن سے یہ کر کے نا رہا ہوں یہ بتانے کہ بیاں صاحب کراچی آئے ہیں بیاں صاحب کراچی آئے کون سے والے بیاں سے باشی اچھو کراچی آئے اور انہوں نے جوہاں وہ ایک بار پر واپر تنکیز کیا کہ کراچی جوہاں وہ اس طرح ہے نہیں اس طرح ڈیزرب کرتا ہے اور ہم ڈیزرب کرتا ہے اور ہم مکم کے ساتھ بیٹر کراچی کو لاہور بنائیں گی تو آج آپ بتا دیں کہ کراچی اور لاہور میں سک جا فر کے اس کو جوہاں وہ کراچی اسی کے ساتھ ایک اور سوال جوائن کر لیں جلسے کے اندر ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں جلسے کر رہی ہے اور وہاں جا کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کراچی لاہور کو یا پنجاب کو سندھ جیسے کراچی جیسے بنا دیں گے تو وہاں کی عوام تم کو مار کے نکال دے گی کہ کراچی تو بلکل یہ آپ کو ایسے آپ کی کیمرے تباہی دکھا رہے ہیں اس وقت یہ تباہی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کریں کسی کھلی جگہ میں بیٹھ کے پریس کانفرنس یہ تو ہوتلوں میں دفاتر میں پریس کانفرنس کرتے ہیں ہم تو کھلی جگہ میدان میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں یہ کریں ذرا کینویس تو کریں جا کے پنجاب میں آپ کو پتہ چل رہا ہے تو پہلی تو اس کا جواب یہ ہو گیا دوسرا ہمارے دور میں بارہ مائی نہیں ہوا بلدیا سانیہ جو ہے نا اس کے مورکات بھی آپ کو پتہ ہیں اس شہر میں کیا خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی اور آج کی حالات ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہیں ان کے دور میں کتنے پیسے ان کو ملے اور ان پیسوں کی ساتھ کیا کیا یہ بھی ان کو پتہ ہے یہ تو اتنے محسن کش ہیں کہ جس کے نام پر ووٹ لیتے تھے جس کے نام پر بڑے بڑے عوضوں پر آگئے گاڑیوں پر جھنڈا اور ڈنڈا لگ گیا آخر میں ڈنڈا کو مار دیا تو یہ کس کے یہ شہر کے نہیں ہیں یہ لوگ اس شہر سے خلوص نہیں ہے ان کا ان کا خلوص اپنی ذات سے اب میں آتا ہوں جو میاں صاحب نے بات کی چھوٹے نے کیوں بڑے نے کیوں ان سے میں پوچھنا چاہوں گا یہ ڈیفرنس بتاتے ہیں لاہور اور کراچی کا وہ تو زرداری شاہ بار بار کہتے ہیں ڈومیس آئل کا فرق ہے آپ پی ایس ڈی پی اٹھا کے دیکھیں وفاق کا اس میں کتنی سکیمیں انہوں نے جی ٹی روڈ کے لیے رکھتے ہیں اور کتنی سکیمیں کراچی ہیدر آباد کے لیے رکھتے ہیں پتہ چل جائے گا آپ کو لاہور اسلام آباد میں موٹروے بناتی ہے وفاق بناتی ہے سیال کوٹ لے جاتی ہے ملتان لے جاتی ہے ملتان سے سکھر بھی لے جاتی ہے کون مناتا ہے وفاق بناتا ہے کراچی ہیدر آباد جو سپر ہائیوے تھا اس کو کس نے بنایا تھا وفاق نے بنایا تھا کون وزیراعظم تھا میاں نواز شریف تھے دو فروری 2017 کو کس نے اس کا افتتا کیا تھا میاں مومد نواز شریف صاحب نے کیا تھا کیا تھا ریکارڈ پر ہے ابھی اپنے فون پہ آپ گوگل کریں آپ کو تاریخ پتہ چل جائے گی 2017 میں اس موٹروے کا افتتا کیا اور آج چھ سال بعد کہتے ہیں کہ کراچی ہیدر آباد کا موٹروے ہم بنا کے دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بی بی شہید کا خواب تھر کول کا جب ستانوے میں ان کی حکومت آئی تو اس کو ختم کر دیا اس کو ریوائی واسی ولی زرداری صاحب نے 2011 میں کیا جب تھر کول انرجی بورڈ ایک سندھ اسیمبلی سے ہم نے قانون پاس کر رہا ہے 2011 میں اور ہم نے سندھ انگرو کول مائننگ کمپنی سٹیبلش کی سارا کام ہم نے کیا آپ نے ساہی وال میں پاور پروجیکٹ سٹیبلش کیا اور آپ کو یہ گوارہ نہیں ہوا کہ سندھ کا کوئلہ استعمال کر لیں تھر کا کوئلہ استعمال کر لیں آپ نے فیصلہ کیا نہیں ہم امپورڈ کریں گے کوئلہ ہم ڈالر خرچ کریں گے کوئلے کی امپورڈ پہ وہ پیسے آپ تھر سے ساہی وال کی ایک ڈیڈیکیٹڈ ریلوے لائن بچھا دے تھے تو ساہی وال کا بھی بھلا ہوتا تھر کا بھی بھلا ہوتا اور پاکستان کا فورن ایکچینج بچتا فورن ایکچینج بچتا آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے اپنے دور میں 2015 میں جو شمسی تاوانائی کے پروجیٹ سے اور ونڈ کے پروجیٹ سے اس کو موطل کر دیا تھا آپ چاہیں گے میں کاغذ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ غالباً جون 2015 میں